موسیقی سکول، کالج اور اپنے دفتروں کو جانے والی بھارت کی کرونوں محلاؤں میں سے لاکھوں روزانہ کالج اور دفتر کے راستے میں چھیڑ کھانی کا شکار ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اکثر اپنے گھروں کی چار دیواری تک میں محفوظ نہیں ہوتی لیکن وہ چپ رہ جاتی ہیں پلٹ کے جواب دینے کی ہمت تک نہیں جٹا پاتی انہیں ڈر رہتا ہے کہ شکایت کی تو کہیں سکول جانا نہ بند کرا دیا جائے نوکری نہ چھوڑوا دی جائے پرطابگر زلے کے پٹی علاقے کی رہنے والی سولہ سال کی روبی سنگھ بھی روز ایسے ہی مانسک اتپیڑن کا شکار ہو رہی تھی روبی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی لیکن نہ سکول میں بتا سکی نہ گھر میں پھر ایک دن گاؤں کنیکشن کے سویم پروجیکٹ کی ٹیم روبی کے سکول پہنچی کسی طرح ہمت کر کے اس نے اپنا درد بتایا جب ہم سکول جاتے تھے تو وہ لوگ آتے تھے بائک لے کے بائک لے کے آتے تھے پیچھے جاتے تھے پھر موڑتے تھے پھر ایسا ہمتہ آنا جانا ہی موڑوں کا لگتا تھا جب تک ہم سکول نہیں بہت جاتے تھے اسے اخبار میں پرمکتہ سے پرکاشت کیا گیا اور پھر وہی ہوا جس کا روبی کو ڈر تھا گھر سے لے کر گاؤں تک ہنگامہ مچ گیا منچلوں نے دیکھ لینے کی دھمکی تکتے ڈالی وہ لوگ جب پیپر پڑھے تو پڑھنے کے بعد یہی سب بولے کہ ابھی تو نہیں ملکہ ابھی تو بس ایسے پیچھے آ جا رہا ہے تمہارے ساتھ ہوگا ایسے کیوں جو ہے تم گاؤں کا نام خرابتی وہ لوگ بولے کہ تم جاتی ہو اور میں تمہارا پورا بیڈیو بنایا ہوں اس نے چپی توڑی تو ہمت بھی آ گئی تھی پہلے تو ڈر لگتا تھا پر اب نے کوئی بولتا ہے میں موہ توڑ جواب دیتی نہ گھر والوں کا ڈر اسے روک پایا اور نہ گاؤں کے لوگوں کے تانے اخبار میں روبی کی بے باکی کی خبر چھپنے کے بعد جب پولیس سکریہ ہوئی تو منچلے سڑکوں سے اپنے آپ غائب ہو گئے اب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بے خوف سکول جاتی ہے پرطابگڑ کے چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی یہ گھٹنا شاید آپ کو روزمرہ کسی لگے لیکن روبی مثال ہے بھارت کی ان کرونوں مہلاؤں کے لیے جو اس پرکار کا یون شوشن سڑکوں پر بازاروں میں دفتروں میں اور اپنے گھروں کی محفوظ دیواروں کے اندر بھی سہتی ہیں اور چپ رہتی ہیں میں یہی بولنا چاہتی ہوں وہ لوگ بھی جیسے میں بولی ویسے وہ لوگ بھی بولے دارینا موسیقی